بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد نور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بل آخر بل آخر ججوں کو اور عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے ایک خوفناک قسم کا جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اہم ترین اور ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے کیسے ججز کو سائٹ پر کیا جائے گا اس پر کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور کیسے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اہم ترین حکومتی اقدام کی منظوری دیتے ہوئے ایک نوٹفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے جاری کیا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں اور آخر میں ناظرین چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی ججز کے خلاف کاروائی کے لیے ایک اہم ترین جو لیٹر ہے وہ لکھا گیا ہے اس لیٹر کا معاملہ کیا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو آج کی بڑی خبر ہے اس سے آغاز کرتے ہیں ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے پہلے اس کی ڈیٹیل سنوے پھر مزید جو ہے وہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں نیب کا ریمانڈ چودہ روز سے بڑھا کر چالیس دن الیکشن ٹریبیونل میں ریٹر جج بھی تائنات ہوں گے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اور اس صدارتی آرڈیننس کے بعد اب جو نیب ہوگا نیب مقدمات میں کوئی بھی گرفتار ہوگا اور اس کا اگر جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا تو وہ پہلے چودہ روز کا تھا اب چودہ روز سے یہ ریمانڈ بڑھا کر چالیس دن تک کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے الیکشن ٹریبیونل میں جو ججز ہیں وہ صرف اب یہ نہیں ہوگا کہ جو حاضر سرویس ججز ہیں یا جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ اور حکومت کے درمیان یہ کیس بھی چل رہا ہے کہ آپ ہمیں پینل دیں اور ہم اپنی مزیدی کے جو ججز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وہی نام رکھے گئے اور وہ جو معاملہ تھا وہ اس وقت بھی چل رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہ جو ہمارے ججز جو ہم نے نام دے دی ہیں انہی ناموں کو تائنات کیا جائے اور وہی الیکشن ٹریبیونل کے ججز ہوں گے تو اب اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا آرڈینس جاری کیا گیا کہ یہ جو ریٹائر ججز ہیں یہ بھی اب الیکشن ٹریبیونل میں تائنات کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ موجودہ حکومت فارم سنتالیس فارم پنتالیس میں جو مبینہ طور پر دھانلی کی گئی اور پاکستان طریقہ انصاف جو مبینہ طور پر ہروایا گیا تو یہ فارم فورٹی فائف والا معاملہ کہیں آزاد ججز سن نہ لیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو نشستیں واپس نہ کر دی جائیں اس لیے یہ آرڈینس جاری کر کے اب کیا ہوگا جی کہ جو ریٹائر ججز ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے لگائیں گے اور پھر اس کے بعد سیٹلمنٹ کی باتیں تو یہ ابھی بھی ججز سے کھلے عام کر رہے ہیں جی کہ آوٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہے وہ کر دی جائے دوسرے نمبر پر یہ جو نیب ریمانڈ والا معاملہ ہے جب ہی حکومت آئی تو انہوں نے یہ جو نیب آرڈیننس لاہ تھا اس میں ترمیم کرتے ہوئے یہ نوے دن کا پہلے ریمانڈ تھا نوے دن سے یہ کم کیا گیا اور چودہ دن تھا لیکن اب یہ چودہ سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا آخر اس کی کیا ریزن ہے اچانک سے یہ جو نیب آرڈیننس ہے وہ کیوں سری جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ کیوں جاری کیا گیا اس وقت آرڈیننس لانے کے پیچھے بظاہر عمران خان کے علاوہ کوئی کیس نظر نہیں آتا کیونکہ توشہ خانہ تحائف کے ایک نئے کیس میں اگر عمران خان اور بوشہ بی بی کی گرفتاری ہو گئی تو ریمانڈ چودہ نہیں بلکہ چالیس دن کا ہوگا مطلب تیس پینتیس دن تک دونوں زمانت دائری کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے تو اصل جو ٹارگٹ ہے وہ ہے عمران خان کیونکہ عمران خان کے اگینس جو سائفر کا مقدمہ ہے یا جو عدد نکاح والا کیس ہے ان دونوں کیس میں عمران خان اور بوشہ بی بی رہا ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آزاد جیچیز ان کیسز کو سن رہے ہیں اور صاف نظر آ رہے ہیں کہ آئینوں قانون کے مطابق جب فیصلے ہوں گے تو عمران خان صاحب بری ہوں گے بوشہ بی بی بری ہوں گی شاہ محمود قریشی بری ہوں گے اس لئے شاہ محمود قریشی کو تو نو میں مقدمات میں کل ہی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی کہ اگر اس سائفر کیس کا فیصلہ آبی جاتا ہے تو شاہ محمود قریشی اگر اس میں بری ہو بھی جاتے ہیں تو مزید ان کی گرفتاری ڈال کے انہیں مزید اڈیالہ جیل میں رکھا جائے اور عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی کی حوالے سے یہ کر دیا گیا کہ جو نیب میں چودہ روز کا ریمان تھا اس سے بڑھا کر اب نوے روز کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ریمان میں رہیں گے تب تک زمانت دائر نہیں کی جا سکتی یوں جیل میں رکھنے کا ان کا جو عرصہ ہے وہ مزید بڑھایا جا سکتا ہے تو یہ جو نیب آرڈیننس ہے تھوڑا سے اس کے اوپر سوری یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے تھوڑا سے اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ ان آزاد ججیز کا توڑ ایک قسم کا نکالا گیا ہے کہ یہ آزاد ججیز تو آئینوں کا ان کے مطابق فیصلے دیں گے تو اس لیے یہ جو آرڈیننس ہے وہ لائے جائے ایک تو اس میں جو فارم پنتالیس والا معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ ہے وہاں پر ریٹائر ججیز اب تائنات کر دی جائیں گے اپنی مرضی کے تائنات کر دی جائیں گے اور دوسرا عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو بے شک کیسز میں بری بھی کر دیتے ہیں نیب مزید گرفتاری ڈال دے گا اور پھر اس کے بعد جو ریمانڈ ہے وہ چونکہ چودہ سے بڑھا کر چالیس کر دیا گیا چالیس دن تو اس طرح سے مزید گرفتاری بشرا بی بی اور عمران خان کی رہے گی جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو انہوں نے نیب میں یہ ترمیم متعرف کروائیں کیونکہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانا تھے اب اپنے مقدمات ختم کروا کر پھر وہی پرانی نیب ترامیم بحال کر رہے ہیں ایسا تماشا صرف پاکستانی قوم ہی برداشت کر سکتی ہے اس ملک کی خکمران اشرافیہ ایسے کھیل کسی اور ملک میں کھیل رہی ہوتی تو وہاں جو قوم ہیں وہ ان کو بند کر کر رکھ دیتی بہرحال جی واقعی اس طرح کا کھیل صرف پاکستان میں یہ کھیل سکتے ہیں کہ جب یہ آئے تو اپنے حق میں انہوں نے ترامیم کی اور یہی ریمانڈ پہلے نوے دن کا ہوا کرتا تھا اس کو کم کر کے انہوں نے چودہ دن کیا اور نیب قانون کو کالا قانون قرار دیا لیکن اب یہ خود ہی صدارتی آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور یہ کون صدارتی آرڈیننس جاری کر رہا ہے یہ قائم مقام صدر یوسف زاگلانی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ یہ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اس کی مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں قائم مقام صدر یوسف زاگلانی نے دو آرڈیننس جاری کر دی ہیں قائم مقام صدر نے کومی اتصاب بیورو نیب ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق نیب کا ریمانڈ اب چودہ سے بڑھا کر چالیس دن تک کر دیا گیا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس میں کہا گیا کہ اگر کوئی افسر بدنیتی پر مبنی کیس مرانے کا ذمہ دار قرار پاتا ہے تو اس کی سزا پانچ سال کے بجائے اب دو سال ہوگی اس کے علاوہ الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس کے مطابق الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس ججز کے علاوہ ریٹائر ججز بھی تائنات ہو سکیں گے واضح ہے کہ صدر مملکت عاصف علی زرداری دبائی کے دورے پر ہیں جس کے باعث چیئرمن سینٹ یوسر وضع گرانی قائم مقام صدر مملکت کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں تو یہ دو آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں اور اس سے کیسے انڈریکٹلی جو ججز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا دوسری طرف ناظرین حکومت کی جانب سے ایک نوٹفکیشن آج جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹفکیشن کے مطابق 28 مئی کو یوم تکبیر منانے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں 28 مئی کو عام تاتیل کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے چھٹی کے اعلان کے بعد چیف جسٹس قادر فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ سے بھی یہ نوٹفکیشن جاری کر دیا اس کے علاوہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ وغیرہ یہاں سے بھی نوٹفکیشن جاری ہو گئے ہیں جی کہ 28 تاریخ کو چھٹی ہوگی اب ناظرین 28 مئی کو تقریبا جو ایٹوی دھماکے کیے گئے تھے اس کو بھی گزرے تقریبا کوئی پچیس ایک سال ہو گئے ہیں لیکن پچیس سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 28 تاریخ کو چھٹی دی گئی ہو آج یہ جو اقدام ہے وہ اٹھایا گیا اس کے پیچھے کیا ریزن نظر آتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی عامر صحیح دباسی صاحب ہے انہوں نے سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا ہے لکھتے ہیں ایف آئی اے سپیشل سبسٹیٹیوٹ پروسیکیوٹر زلفکار عباس نکوی خوش ہوں گے اور دوا کریں گے کہ اگلی سماعت پر ایف آئی اے سپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ خود کیس کی پیروی کریں ورنہ زلفکار عباس نکوی کے لیے اچھی خبر ممکن نہیں اب 28 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا تھا اس سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہونے جا رہا تھا اور اس کے بعد اس فیصلے کو سنایا جانا تھا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس کیس میں بری ہونے جا رہے تھے لیکن ٹائم گین کرنے کے لیے اگر جو بظاہر اس وقت ہیپننگز ہو رہی ہیں کیا کیا گیا کہ 28 تاریخ کو چھوٹی دے چھوٹی کی اچانک سے جو ناؤسمنٹ ہے وہ کر دی گئی یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 28 تاریخ کو ہی یہ کیس دوبارہ سماعت کیلئے کیوں مقرر کیا گئے یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا 27 تاریخ یعنی کہ کل کی بھی رکھی جا سکتی تھی یا آپ کہیں کہ 29 تاریخ بھی رکھی جا سکتی تھی برحال 28 تاریخ ہی رکھی گئی اور عمران خان صاحب کا یہ جو کیس تھا سائفر کا یہ فیصلہ محفوظ ہونا تھا اور پھر فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور 28 تاریخ کو اب یہ کیس نہیں سنا جائے گا اور 28 تاریخ کو ساری جو عدالتیں ہیں وہ بند رہیں گی اسلامت ہائی کورٹ کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بند رکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے وہ اب نہیں لگ سکے گا اور اب اس کی جو نیکس تاریخ ہے وہ نہ جانے کب دی جاتی ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کو دے دی جائے یا اگلے ہفتے جون کے مہینے میں دے دی جائے تو جون کو پھر یہ جو مقدمہ ہے وہ سنا جائے گا ایف آئیے ویسے ہی اس کیس میں ڈیلینگ ٹیکٹس اپناتے ہوئے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے جی کیس کو آگے لے جایا جائے اور جو ہے وہ مزید وقت گین کیا جائے تو اب جو مزید وقت ہے وہ بھی ان کو مل گیا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسہ صاحب نے بھی نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ سے اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی جو نوٹفکیشن ہے وہ بھی چھوٹی کا جاری ہو چکا ہے تو یہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی جو کہ آج ہوئی ہے اور یہ دونوں ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو میں تو یہی چیزوں کو میں نے انیلائز کیا ہے کہ اس میں تو بظاہر اور کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کوئی ٹارگٹ کر دیا جائے ایک تو عمران خان کا کیس نہیں لگے گا کس کو نقصان ہوا اور پھر دوسرے نمبر پر یہ جو معاملہ کیا گیا جی دو صدارتی آرڈیننس یہ صدارتی آرڈیننس تو اب آپ مطلب کوئی اندہ بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ واضح طور پر بدنیتی ہے کہ آخر یہ حکومت نے آرڈیننس کیوں جاری کیا پہلے نیاب طرح میم کیا پھر اس کے بعد آپ آرڈیننس جاری کیا اور ان آرڈیننس سے کیا ہوگا امپیکٹ کس کے اوپر پڑے گا بشرا بی بی پر پڑے گا اب آپ چالیس چالیس دن تک انہیں ریمانڈ میں رکھیں گے اور ان کی زمانت بھی اس میں نہیں ہو پائے گی اور پھر اس کے بعد جو ججیز والا پھڑا تھا کہ جی آپ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے بھی جواب مانگا ہوا تاکہ آئیں جواب دیں کہ کیوں آپ جو ججیز ہیں وہ تائنات نہیں کر رہے تو اب ان کے پاس یہ آرڈیننس کے ذریعے جواب آگئے ہے کہ جناب اب اس میں ریٹائر ججیز بھی پوائنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے خالی حاضر سرویس ججیز کے نام دی ہیں تو آپ ریٹائر ججیز کے بھی جو نام ہیں وہ ہمیں دیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے جو الیکشن ٹیبینل کے ججیز ہیں وہ تائنات کریں گے اور اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ریٹائر ججیز ہوں گے ان کے نام کون دے گا اب اگر وہ حکومت نے دے دیے تو پھر کیا ہوگا تو بہرحال جی یہ جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں آخر میں جی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو آج ایک لیٹر لکھا گیا ہے میہ داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے اور اس لیٹر میں میہ داؤد ایڈوکیٹ نے یہ کہا ہے جی ججیز کے خلاف جو زیرہ التوائی شکایات ہیں ان کے جلد فیصلوں کے لیے چیف جسٹس جو ہے جو سپریم جیوڈیشل کونسل ہے اس کا اجلاس بلائے اور تقریباً کوئی سوک کے قریب شکایتیں زیرہ التوائی ہیں ان شکایتوں کو جلدی سے نمٹایا جائے اور ججیز کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو جلدی سے نمٹایا جائے جس کی سزا ہے اس کو سزا دی جائے نہیں تو کیسز کو نمٹایا جائے اب ناظرین یہاں پر لاس وی لاغ میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ سپریم جیوڈیشل کونسل کا جو جلاس ہے جسٹس انظہر اکبر نکوی کو برطرف کرنے کے بعد بلائے ہی نہیں گیا اور اگر وہ جلاس بلائے جاتا تو تب ہی جا کر مزید جو ججیز کے اگینسٹ شکایات ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے بہرحال جی نمیہ ڈراؤڈ اٹوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کو کہ آپ کے دور میں یہ کچھ شکایات آئی ہیں اور مبینہ طور پر یہ ایسے کنفرن دونی ہے لیکن جسٹس قانسین اختر کیانی صاحب کے اگینسٹ بھی شکایات ہیں اور ان میں میرے خیال سے شاید کچھ ریجیکٹ ہو گئی تھی یا کچھ ابھی بھی ہیں برحال ان کے اگینسٹ بھی یہ معاملہ تھا سپرین جوڈیشل کونسل میں تو یہ میا ایڈوکیٹ داؤڈ ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو اتنا سمجھ لے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ بتایا جاتا ہے جی کہ نون لیگ والوں سے ہے اور ان کی وہی کمپنی ہیں اور طاقتور حلقوں سے ان کے تعلقات ہیں اور جو کچھ ان کی خواہش ہوتی ہے اسی طرح کے یہ جو کام ہیں اسی طرح کی جو چیزیں وہ ان کی جانب سے کی جاتی ہیں بہرحال انہوں نے یہ جو لیٹر ہے وہ قادی صاحب کو لکھا ہے اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے جی کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کو کہا ہے جی کہ 21 جنوری کو بتایا کہ کونسل میں ججیز کے خلاف سو شکایات زیرے التواہ ہیں چار ماہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ججیز کے خلاف شکایات پر کروائی نہیں ہو سکی چار ماہ سے مخصوص گروہ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے مہمبران کو نان ایشیوز میں الجھا رکھا ہے تو یہ جی بڑے دعوے ان کی جانب سے کیے گی جا رہے ہیں جی خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ نان ایشیوز میں الجھنے کی وجہ سے ججیز شکایات کے خلاف شکایات پر کروائی رکی ہوئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ متحرک ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ سازش کر رہا ہے یہ مخصوص گروہ نہیں چاہتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ججیز کے خلاف شکایات پر مزید کروائی کرے مخصوص کو چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی تیرمنٹ تک کونسل کو غیر فال رکھنا چاہتا ہے تو برحال جی کازی فائز عیسیٰ صاحب اتنے بے بس ہیں کہ وہ کوئی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بھی نہیں بلا سکتے برحال یہ انہوں نے اپنے اس لیٹر کا جو متن ہے جی اس کے مطابق انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں برحال جو چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اجلاس نہیں بھی بلایا ہوا اس پر ایک کوئیسٹن مارک ان کے حوالے سے بھی اس طرح سے اٹھتا ہے کہ اجلاس بڑی تیزی سے جاری رہا اور لگاتار بھی ہوتا رہا جب جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب کا جو کیس تھا وہ چل رہا تھا سپریم جیوڈیشل کونسل میں اور جب تک ان کو سزا نہیں ہوئی سپریم جیوڈیشل کونسل کا جو اجلاس تھا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ گیا لیکن سپریم کورٹ میں مقدمہ جانے کے باوجود کیونکہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب نے استیفہ دے دیا تھا تو سپریم جیوڈیشل کونسل وہ فورم ہے جہاں پر جو حاضر سرویس ججیز ہیں ان کے اگینسٹ کروائی ہوتی ہے تو جو جج استیفہ دے دے تو اس کے خلاف کروائی کا وہ فورم نہیں تھا تو یہ میٹر گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ مظاہر اکبر نکوی صاحب نے تو استیفہ دے دیا وہ جج نہیں ہے تو کیسے کروائی چل سکتی ہے تو ابھی یہ میٹر پینڈنگ تھا سپریم جیوڈیشل کونسل پہلے سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتا پھر اس کے بعد وہاں پر اگر کروائی چلانی تھی تو چلائی جا سکتی تھی لیکن کروائی چلی پھر سپریم کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ جی وہ حاضر سرویس تھے تب ریفرنس شکایت آئی ان کے خلاف شکایت چلی اور پھر اس کے بعد انہوں نے استیفہ دیا اس لئے کروائی چلنی چاہیے تو پھر ان کے اگینسٹ کروائی چلی اور پھر ان کو سزا دی گئی برطرف کیا گیا اور پھر اس کے بعد سپریم جیوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ ابھی تک نہیں بلایا گیا رائے گا سار کیجئے گا آج کی بلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ